ایشو جی آپ نے بے شمار فلموں میں کام کیا آپ کو اپنا کام کن فلموں میں یادگار نظر آتا ہے مجھے تو پہلی فلم سے ہی میں ہٹ ہو گئی تھی بازی was my debut film and after that رنگیلا was second movie جس میں ڈریم گرل تھی اور ڈریم گرل کا خطاب ملا اس کے بعد جو تھرڈ فلم تھی that was یہ امان اس کے بعد جو میری اپنی فلم تھی وہ فیملی بیسٹ فلم تھی بہشت was my favorite film کیونکہ ہر ایک کے جذبات کی اکاسی کرتی تھی ساس کی بھی اور بہو کی بھی ساس بہو کا ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے کہ جھگڑا ہے ساس کا بہو کا اور یہ پہلا جھگڑا ہے میرا ریمبو کا جو ساس اور دماد کا جھگڑا ہے جنا ریمبو کاردے کام کردہ نا یہ تو تسی سمجھو کہ ساس تے بہو دا ہی چھگڑا ہے انہا کام کردہ انہوں نے شوق ہے کاردے چھوٹا جاں کسان بھی بڑھ دا رہن دا اپنے کاردے پچھنے کی کیاری بڑھائی ہے وہ دے کھرے لے بھی بیجے نے آلو بھی پندیاں بھی تو یہ دن تھوڑا جا گوشت بھی بیجے نے شاید بکرا ہوگا ہے میں ڈر گئی اتنی سی ریڈی پڑی تھی میں کہے بیٹے یہ کیا ہے کہ سمجھیاں لاؤں گا تو انہوں نے پتھان میں ہے تو یہ رات نو گیٹ اپ کر کے اپنے گیٹ اگر بھی بھائی آنڈا اور آپ نے آپ نہیں کہی آنڈا ساپ گھر پہ نہیں بات ہو رہی تھی میری فیوریٹ فیلم کی یہ امان کشمیر کا جو آج تکرنٹ ایشو ہے اس پہ بیسٹ تھی اور ایک بیوٹیفل امیزنگ مووی ریا شاہی صاحب نے بنائی تھی سیٹ پہ ایک آرٹیسٹوں پہ ان کی ایسی دہشت ہوتی تھی جو کہ ایک منٹور کی ایک کیپٹن کی ہونی چاہیے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ بہیشت کے سیٹ پہ خان سب میں تھوڑا سا لیٹ آئی تو انہوں نے بڑی میں ان کی لادلی تھی بیٹا بیٹا کہتے تھے مجھے میں کہا بھائی جان چھپ کرو یار ڈریس بتاؤ ڈریس کا کہنے میں نبی ایم ایس صاحب کیمرہ من میں کہا آپ ان کو سمجھائے بھائی ہمیں نہیں پتا ہر بندے نے اگنور اگنور اس طرح کر کے مجھے ایک ایسا ٹریٹمنٹ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ پیج ہے دیڑ پیج کا سین تھا پورا اس میں پندرہ سے بیس ڈائلوگ تھے الاؤ دین صاحب کے ساتھ میں نے وہ تمام یاد کیے زبان کٹی ہے زبان کٹی ہے بے ہوش ہوتی ہے ایرتی ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں اتنے ڈائلوگ ہیں پوزز ہیں مومنٹ ہیں that was one shot one take okay اس کے بعد ریاض بھائی نے جب ہی ڈالی پیار کیا کہتے بیٹے یہ مجھے چاہیے تھا دیکھو چاچا نے اسی اینا اگنور کیتا لیکن اوڈے باوجود اندروں پرفارمس نہیں نکل رہی صرف ساری نکل دا جتنا آپ ڈانٹ رہے ہیں خاک پرفارمس نکلے گی آپ پیار سے ان کو کچھ کہا کے تو دیکھیں اونا رہے کہیں تو کہہ لے پیار میں کچھ کہہ لے بہت اچھے چاچا کی آلی بہت اچھے سونے پر لکھوں لکھ دے سانے بہت اچھے سونے پر لکھوں لکھ دے سانے اور تو ماشاء اللہ جب ہی گلنا چھے ڈمپل پہندے سانے میں پوہی ہفتہ ہفتہ موہ تے پانی کھلوتا رہندہ اچھے میں بھی کما دماد کیوں اللہ بے آجے دے کوئی ویپر آنے وہ دا ویپر میں نو ہی ڈاڈا بجائے میں نو لگ دے اس کوال دے باچہ جی کس نے پانی پاہ تا گندہ سا پڑ لے بریک لوگا نوکو کہندہ نے کوال ہے ہم نے کہا فیدہ جی میرے سکیت آیا جی ڈھنڈ نا مرے نے گلیاں جراب ماں پاہ بیٹھے سا دادا جی مرے نے نیک آدمی آئے 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 اللہ نے جنہ چکار دیتا کیا آئے ہورا نے پکھا چلیا ہوتھے بھی مار گیا ہوتھے بھی مار گیا تو تو سنگھ رہی ہے نہیں کیمرے دی سفائی ہے تو کڑا سنگھ رہا گندہ سے بجائے ترے ہاتھ ستار ہونا چاہیدہ اے میں خان ساپ جانا رات نو لیٹ تو کڑا میں پہ جاندے ایسا ایسا گانا گایا ہے بہجا بہجا کراتی ہر بندے نے کہا بہجا بہجا تو انہوں سمجھ نہیں میں تھے گھاما تھے انڈیا تھے تک بات جاندی اچھو بات لاکے وہ خانا کوبکو پھیل خان سب پھیل چھوٹی کھلو بہت زیادہ نہیں پھیل اہاہ اے ہو جا مستہ پنے پورے ٹبردی روٹی کھا کے بات چونوں کو چپینا کھا رہے ہوندھ گھوڑ پوچھے گا اچھا کوبکو پھیل گئی آگے کوبکو پھیل گئی ای بات شنہ سائی کی گھراری نہیں آ رہی کوئی گھراری میں نال لہے گئے بس مسٹری لب رہے ہیں ایسا ساتھ سوڈی لہی ہے چھوٹا پریشن ہوگے گھراری پہ جائے گھراری سنو ذرا کوبکو پھیل گھراری اے راہت نو کی نہیں سکھایا ہے راہت صاحب کو آپ نے سکھایا ہے میں موٹر سیکل چلاؤنا سکھایا اے تاولا نو کی نہیں سکھایا آپ نے سکھایا ہے اے قدرتیا ملے میں نوڑی پاتھی آوے ماہی تلو پیڑ پویت میں دور کھلو تی ہساں آیا آیا جدو تینو چتر وجن لاغ پین گیلا کے نساں کہ دل لگایا تھا دل لگی ہاں ہاں اب بتا تو کیا کرنے آیا ہوں اوڈیشن دین آیا میڈم اوڈیشن اوڈیشن ایسے دیتے ہیں ہاتھ میں گھنڈاسا پکڑے ہو گھراری پکڑے ہو ہاتھ میں فضول کے گانے گئے جا رہا تسی میرے والا ساہم نے نہیں کڑے سونے گلوکار ہو کون میرے والا ساہم اللہ جنتا چکار کرے میرے والا ساہم ایسا گانا گوندے کوئی اتبار نہیں سکار دا گونگے سی نا اے داچہ ہی پہ اے داچہ ہی پہ مانگن آلیا تو کی جاہد آیا پہلے دور دے چھو مانگن آلا بچارا شامنو گو دا گڑا بھی کامنا کرنا میں ساری دیادیوں نے مانگ لیا کہ جلے بیاں لیا جلے بیاں لیا جلے بیاں تا کہہ رہا تا وادنی نکل دیا تیاد کالا فکر تیپ لگی ہے انا کھلے کھا رہا تیپ چلندہی مانگن آیا مانگن آیا سنگر بھائی مولا بھائی مولا بھائی تو پڑے آیا جاتا پہلے باز دے لیا سانو کیوں ہے مولا بھائی یہ کیا ہے حالت بنائی سانی پہنا تو کومیٹ چل جانی اے نایپ کوڑو بچن لیا حالت بنائی تو ویکھیا نہیں انہ نے میرے چھوٹے پرانا کی کرائی اور تے خاجہ برادران دی بھاری آئی وہ بھی بڑا کہن دا ہی شرم کہن دا ہی انہی تے میں انہوں جادت بھی نہیں سی دیتی جنہ بولی جاندہ سی مولا بھائی ہاں کب تک کھیلتے رو ہوگے اداروں سے یہ چھپن چپائی جدو تک میرے مگروں نہیں لاتھ جانگے مولا بھائی مولا بھائی باہر جاؤ فنکشن کی دعوت ہے آئی اوہ پیسے سارے نہ سٹنا ہو اوہ آ رہے ہیں مولا بھائی مولا بھائی مولا بھائی مولا بھائی مولا بھائی اچھا نشو جی کن کولیگز اور ایکٹرز کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ دوستی ہے میری چونکہ آتے ہی میں بیزی ہو گئی تھی تو ایک اپنی ذات میں گم رہنا اپنے کام میں کنسنٹریٹ کرنا ہے لیکن میری سنگیتہ کے ساتھ بڑی اچھی بابرا نے بھی میرے ساتھ زبیدہ فلم میں کام کیا اس میں وہ ویم تھی لیڈنگ رول میرا ہی ہوتا تھا تو ہمارا بس سیٹ پہ جتنی سی گفتگو آپس میں ہو جاتی تھی اتنی اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے آپ ماشیلہ سے فلم ایکٹرز بھی ہیں اس کے باوجود بھی اپنے اپنے بچوں کو اتنی اچھی تربیت دی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے نا کہ کیسے ٹائم نکالتی تھی بچوں کو کیسے لک آفٹر کرتی تھی ٹائم نکال آتا تھا وہ جب بھی ملتے تھے انہیں کچھ نہ کچھ میرے سے سیکھنے کو ملتا تھا اور میں کریٹسائز کرتی تھی محبت کے ساتھ ساتھ انہیں کہتی تھی یہ لوگ غلط کر رہے ہو یہ ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو تو یہ بس پھر ٹائم نکال آتا تھا دیکھو میڈم تُسھی بچیاں تربیت دیتی آج بچے بھی کتے آج بچے ہس دیا دیتے آگیا ماما کو لو جنہیں بچے جلیل ہونا آگیا چاچے تربیت پتہ نہیں باندھرا نے کی تھی حلیہ بھی ہوں جدا حرکتہ بھی ہوں جدا چاچے نے باندھرا دیننا تجربہ ہو گیا کہ کوئی باندھر بیمار ہو جو بھی چڑیا کارلے ڈاکٹروں نے بلان دے چاچے نو بلان دے یہ باندھرا بی ایم ایسے باندھر میڈیکل سپیشلسٹ اور جو مری بھلے باندھر ہیں انہیں چھلی چھین کے بھاگنا چاچے نے سکھایا اتنا احترام کرتے ہیں جب یہ جاتے تمام بندر اور باندریات احترام میں کھڑی ہو جاتے ہیں اچھے پاپ سنگر